اسلام علیکم سوڈنٹس آہو یو آل آئی ہوپ یو آل آئی فائن سوڈنٹس ٹوڈی وی آر کوئنگ ٹوڈیسکس آور ٹوپیک دیٹ ایسی جی ایسی جی کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں الیکٹرو کارڈیو گرام اس ٹوپیک کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے کوئی بتا دوں کہ پریویسلی جو ہم نے چیز ڈسکس کی تھی وہ ہم آئے پاس تھا ایکس ریز تھا این اس کے بعد ہم نے ڈسکس کی تھی الٹرس آنڈ کو ڈسکس کیا تھا مگر آج ہم اس ٹوپیک میں جو ڈسکس کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے ای سی جی یا الیکٹرو کارڈیو گرام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے الیکٹرو مطلب الیکٹرسٹی کارڈیو کا مطلب ہوتا ہے مطلب آپ کا جو ہارٹ ہوتا ہے یعنی کہ مینلی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو چیز ڈسکس کرنی ہوگی وہ آپ نے اپنا ہارٹ جو ہے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا تو اس کے اندر آپ نے کیا ہوگا کہ وہ جو چیزیں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ کس میں آئے گی یعنی کہ چکر آپ نے ہارٹ کی ایکٹیوٹی چیک کرنی تو ہم کس میں انٹلیوٹ کرتے ہیں الیکٹرو کارڈیو گرافی میں اس کو انٹلیوٹ کرتے ہیں چونکہ مینلی یہ آپ کے پاس ریلیٹس کرتا ہے آپ کے ہارٹ سے تو ہارٹ جو ہے آپ کا ایک ایسا آرگن ہے جو مینلی کیا کیا یوز کرتا ہے ہارٹ کو پمپ کرتاarbeit یعنی کہ باڈی سے بلٹ کو اپر والے جمبر سے کلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے آپ کا ہارٹ کہلاتا ہے اب آپ کے پاس جو آپ کا ہارٹ ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر جو ہے پمپ کرنا بلٹ کو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ہارٹ کی کوئی ایรیگولیٹی آ رہی ہے تو آپ اس کے لئے کیا کرتے ہیں ای سی جی کرتے ہیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ECG ہے وہ کیا ہوتا ہے ECG monitoring is used in variety of settings it is an important tool that provides vital information ہم جو ECG کرتے ہیں میں نے کہا کہ ECG ہم اس لے کرتے ہیں تاکہ ہم heart کی information لے سکے یعنی کہ ہم heart کی ہم کس condition میں ہم ECG کرواتے ہیں heart rate سب سے پہلے چیک کرتے ہیں how fast the heart is beating یعنی کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ sometimes ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہستی ہوتی ہے کوئی blockage ہو جاتا ہے کوئی heart میں کوئی آردہ ریشوز آ جاتے ہیں جس سے آپ کی heart beat زیادہ ہو جاتی ہے تو اس heart beat کو چیک کرنے کے لیے جو ہے کس کا استعمال کیا جاتا ہے ECG کی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ جو heart beat ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے اگر heart beat تیز ہے تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں heart rime whenever heart rime of the heart beat steady اور irregular اگر آتا ہے کہ آپ پر پاس جو heart beat ہوتی ہے person کی مطلب ایک ہوتا ہے کہ continuously بہت زیادہ ہو رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے یہ چیک کرنے کے لیے اس کے علاوہ condition abnormalities کونسی ایسی ہو سکتی ہے جس میں ہم ECG کرواتے ہیں the strength timing condition of electrical signals as they passes through each part of the heart اس کے علاوہ جو ہم لوگ جب ECG کرواتے ہیں تو اس میں ہم سب سے بلے time دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو electrical signals ہوتے ہیں وہ جو ہے کتنی دیر کے اندر یا کتنے time کے اندر جو ہے وہ heart میں پاس ہوتے ہیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ECG ہے وہ کس طرح سے کروائی جاتی ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس منعہ جو person ہوتا ہے اس کی body کے ساتھ جو ہے وہ کچھ electrodes کو لگا دیا جاتا ہے وہ electrodes 10 بھی ہوتے ہیں وہ electrodes 12 بھی ہوتے ہیں electrodes transmitted heart electrical activity to ECG machine یعنی کہ جو بھی مطلب ایک خاص particular points ہوتے ہیں جو خاصے پہ heart cancer ہوتے ہیں تو کہ even 5 منٹ کے لیے یہ لینے دیتے ہیں تاکہ جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے ہارٹ کی اس پانچ منٹ کے اندر judge کر لی جاتے ہیں اس کے بعد ECG machine creates waves pattern repeating heart raming یعنی کہ جب electrodes لگے ہوتے ہیں body کو تب اس portion پہ جب آپ کا heart beat کر رہا ہوتے ہیں تو continuously ایک graph بنا ہوتا ہے جس پہ آپ کی جو heart beat ہوتی ہے اس کے کچھ اوپر نیچے سے جو ہے نا کچھ rhymes نظر آنا شروع ہوتے ہیں sometimes ایک نومر پرسن کے الگ ہوتے ہیں جس کی heart beat بہت continue تیز ہوتی ہے اس کے الگ ہوتے ہیں اور بیماری کے حساب سے heart beat جو ہے وہ تیز ہوتی ہے تو وہ ECG میں فرق آتا ہے اب یہ یاد رکھیں کہ جوان ہو بھوڑے ہو اور بچوں ان تمام کا ECG جو ہے وہ change ہوتا ہے جیسے کہ یہ آپ کو diagram میں دکھایا جا رہا ہے یہ اصل میں آپ کے پاس ECG کا ایک graph ہوتا ہے یہ جو ECG کا جو graph آپ کو نظر آرہا ہے یہ کچھ abnormal اور abnormal قسم کا جو آپ کے پاس ہوتا ہے یہ اس کا ایک mixture ایک graph میں دکھایا ہوا ہے یعنی کہ آپ mainly آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ normal پرسن کا جو ہے وہ heart ہوتا ہے اب یہ V1, V2, V5, V6, V3 یہ وہ والے electrodes ہوتے ہیں جتنے electrodes body پر لگے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہر electrode ہوتا ہے ایک خاص particular signal receive کرتا ہے اور computer کے اوپر display کر دیتا ہے اگر آپ کے پاس ECG جو ہے وہ برسن کا abnormal آ جاتا ہے تو اس موقع پہ جو کیا کیا جاتا ہے جو ECG جو ہے اس کی جو recording ہوتی ہے وہ patient لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس وہ proof ہوتا ہے جس میں یہ بتا سکتا ہے کہ کہا کیا coronary artery problem تھی chambers میں heart کی چار chambers ہوتے ہیں اس میں ہوتی تو ہم آپ سے ایک evidence مل جاتا ہے مطلب heart کی condition کا کہ یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اگر آپ کا heart properly کام نہیں کر رہا یا اگر for example اگر ہارٹ attack ہو گیا ہے تو ظاہر سے پتا ہے اس میں آپ کا heart properly work نہیں کر رہا ہوتا تو اس سے وہ کہاں سے پتا چل جاتا ہے آپ کو ECG سے پتا چل جاتا ہے next topic ہمارے پاس ہے EEG اصل میں یہ ECG اور EEG جو ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں الگ ہیں ٹھیک ہے اب ECG heart کے لئے کیا جاتا ہے اور EEG جو ہے وہ کیا جاتا ہے اصل میں brain کے لئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں recording of electrical activity of brain called brain waves from the outer surface of the head is said to be EEG جو آپ کے پاس EEG ہوتے ہیں اس میں تقریباً person کو 16 electrodes جو ہیں اس کے سر کے اوپر different positions پہ لگا دی جاتے ہیں اور تقریباً 10 سے 15 minute تک EEG کے electrodes ہوتے ہیں وہ brain پہ لگے ہوتے ہیں تقریباً EEG جو ہے اس کے کتنے ہونے چاہیے تقریباً آپ کے پاس different places پہ جو ہے وہ جو لگاتے ہیں وہ different places پہ EEG لگتے ہیں تقریباً 10 سے 15 minute تک ہوتا ہے یعنی depends upon patient condition کہ sometimes EEG کروا رہے ہوتے ہیں اور وہ properly results of protein نہیں ہو رہے تو اس کا دورانی جو وہ 10 منٹ سے 15 منٹ تک جا سکتا ہے یہ EEG ہوتی ہے یہ خاص برین کے different problems ہوتے ہیں ان کو identify کرنے کے لیے EEG وہ کروائی جاتی ہے EEG جس طرح دائیگرام کے اندر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ EEG یہ کروائی جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس برین میں کوئی issues آرہے ہیں سب سے پہلے ہم نیوزرز میں دیکھ لیتے یعنی کہ آپ کے برین کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے برین کی کنڈیشن معلوم کرنے کے لیے یعنی کہ کوئی ٹیومر تو نہیں ہے اس میں کوئی وین تو نہیں برسٹ ہو گئی ہے سر میں پانی پڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ نہیں بلکہ ہم جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں فور اگزامپل ہم جس کو یوز کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ایک ڈیزیز ہوتی جس کو ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں ڈیمنشیا ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں پرسن کو بھولنے کی بیماری زیادہ ہوتی ہے اس میں بچہ بندہ دیلی انوارمنٹ سے کنفیوز رہتا اس کا ورڈ بھول جاتے ہیں میموری چاہنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا موڈ جو ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ اس کے اندر انکلیوٹی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہائپو گلائسیمیا جو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس باڈی کے اندر بلیڈ شوگر لیول لو ہوگئی اس ٹیج کے اوپر پاس اگر بلیڈ شوگر لیول زیادہ لو رہتی ہے تو بلیڈ شوگر لیول لو ہونے سے پاس کو ہیڈک ہو سکتا ہے باڈی شیک کرتی ہے زیادہ بھوک لگتی ہے کنفیوز رہتا ہے اس دنگی تمام کنڈیشن جو ایسا پاس کرتا ہے مطلب یہ معلوم کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ لیور پرابلم کی برین تو ایفیکٹ نہیں ہو رہا ہے سم ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ لیور کی کنڈیشن بہت سویر ہو جاتی ہے اور اس برین کے اوپر ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو تمام کو ریٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے ای جی کیا جاتا ہے سم ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ جو ای جی ہوتا ہے وہ مطلب انفرمیشن از ہول بلڈ برین سے کلیکٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سم ٹیم کسی ایکسی میں زیادہ ٹینشن لینی کی وجہ کوئی برین کی ڈیتھ ہو جاتی یعنی برین کام کرنا چھوٹ دیتا ہے جس کنڈیشن میں پرسن پیسے پکچر میں سات سال کے بچے کو دکھائی جاتا ہے یہ کومہ کی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں پرسن کو خود کھانے پینے کو ہوش ہے ہر قسم کی احساسات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے تو ان تمام کو کرنے کے لئے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے یعنی کہ برین کی تمام انفرمیشن جو ہیں وہ لینے کے لئے کیا کیا جاتا ہے اب یہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگئی ای سی جی اور ای جی دونوں میں بہت بڑا افرق ہے جزا اللہ